اللہو 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 اللہ ابو عبداللہ پوچھتے ہیں اکثر لوگ جمعہ کو ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارک بات دیتے ہیں آمنے سامنے بھی فیس بک پر اور وار سیپ پر بھی یہ ایک نیا دین بنتا جا رہا ہے برائے مربانی اس کے بارے میں کچھ فرما کر مخلصین اور صالحین کی رہنمائی فرما دیتے ہیں بھائی ابو عبداللہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے آپ نے ایک اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے آج کل جمعہ مبارک کا رواج چل پڑا جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک یہ پوری لائن امری ویٹس ایپ کی بھری ہوئی ہوتی ہے اور میسج کی اور ان باکس کی بھری ہوئی ہوتی ہے اس ایم ایس کی میں حیران ہو جاتا ہوں یہ رواج صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھا رسول اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہیں حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے شاگر تابعین جو اس امت کے بہترین طبقے کا دوسرا حصہ ہیں اس طبقے میں رواج نہیں ہے جس تیسری حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یوں موجود یہ ان میں نہیں ہے موجود نہیں ہے شریعت کا حکم نہیں ہے جمعہ مبارک کے حکامات کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ آپ نے کہاں سے لے لیا ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں تو ویسے دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کے لئے جمعہ مبارک کرے میں نے کہاں ٹھیک ہوگے آپ کی دعا اس حد تک تو جائز ہے لیکن اگر آپ نے اس کا رواج یوں پکڑ لیا ہے نا تو کل جمعہ مبارک کو یعنی کل سے مراد ایک صدی بعد پچاس سال بعد چالیس سال بعد جا کر لوگ دین کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے بیدت ہوتی ہی ایسے ہے کہ شروع میں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی وہ بے دینی کو دین بنایا جاتا ہے غیر ثابت شدہ مسئلے کو مسئلہ شریعت بنا دینا یہ بیدت ہے اور ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا الہاد ہے ہمارا اعلان ہے نہ ہم الہاد والے نہ ہم بدعات والے نہ دین میں کمی والے نہ دین میں اضافہ والے اضافہ بدعات کہلاتے ہیں کمی الہاد کہلاتے ہیں دیوبند والوں کا اعلان ہے نہ ہم الہاد والے نہ ہم بدعات والے ہم اہل سنت والجماعت والے کیا معنی ہم دین کو اصلی شکل میں لے کر چلیں گے تو میرے دوستو اس وجہ سے جمعہ مبارک کی رواج جو چل پڑا ہے اس رواج سے پریز کرنی چاہیے اس سے گریز کرنی چاہیے اس سے احتراز کرنا چاہیے